اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی عزرات السلام علیکم آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد کل جو واقعہ پرسوں رونما ہوا ہے زہری میں اس سلسلے میں یہ ایک واقعہ ہے آپ صافی عزرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک خبائلی مسئلہ ہے جو بلوستان میں ہوتے رہتے ہیں اور جو بلوستان کی پسماندگی کا وجہ بھی ہیں جس میں ایک بزرگ ہمارے میر امان اللہ اپنے پوتے سمیت شہید ہو گئے تو اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور اس خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں ہم جہاں تک انسیڈنٹ کا تعلق ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس طرح بڑے واقعے میں مدین نے جس کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹا ہے سرکار نے آدھی رات تک کل ان کے ساتھ رہا ہے جس جس لوگ بندوں کو انہوں نے نومنیٹ کیے ان سب کے خلاف ایف آئی آر کٹیے اور اس میں جو ہے انہوں نے دس لوگوں افراد کو نومنیٹ کیا ہے گیارہ افراد جو ہے اس میں نامعلوم ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلوچی معاشرہ ہے رسم و رواج ہے چادر اور چار دیواری کی مقدس کا خیال جاتا ہے اس لیے کمیشنر صاحب کو انہیں دیئے کہ دو دن تک آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسی وہ نہ ہو وہ خدا کر سلنڈر کریں گورنمنٹ کے سامنے اگر خدا تو وہ سلنڈر نہیں کرتے تو گورنمنٹ کے ساتھ ایف سی لیویز پولیس کے ساتھ مل کر لوگوں کو انصاف دے گی اور اس حکومت نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جس قسم قبائلی لڑائی ہو دیشتگردی لڑائی ہو ابھی بلوستان کے لوگوں کا خون مفت میں بینیں نہیں دیا جائے گا اس میں بدقسمتی یہ بھی ہے کہ میر اماناللہ ذرکزی صاحب نے کوئی اپلیکیشن بھی ہمیں نہیں دیئے کہ ہمیں سیکیورٹی دے دیں کوئی درخواست بھی نہیں دیئے تو میں آر سی ڈی شہرہ سے ترپن کلومیٹر اندر رات کے اندیرے میں سفر کر رہے تھے تو اتنے بڑے علاقے میں اس انسیڈنٹ کا ہونا اتنا بڑا اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن بے اسیت وزیر داخلہ اور بے اسیت حکومت بلوستان کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ آ جائیں سیلنڈر کر رہے ورنہ حکومت جو ایک قاتلوں تک ضرور پہنچ جائے گی دیکھیں یہ ایک نورمل پریکٹس ہے کہ اس میں خبائلی معاشرہ ہے اگر اس میں جا کر چادر گر میں اس کو اطلاع نہیں دے کے چاپا ماریں گے تو پھر وہی کل بلوستان کے لوگ آپ سب کہیں گے چادر اور چاردیواری کی تقدس کو پاعمال کیا گیا یہ ان کو میسج کیا گیا ہے کہ آپ دو دن میں سیلنڈر کر رہے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ یہ نہیں کہ دو دن میں تک وہ آزاد ہے گورنمنٹ خود بھی وہ کوششیں کر رہی ہے لیکن اگر وہ نہیں آتے پھر گورنمنٹ کے پاس اس ار قسم کی سورسز ہیں کی گورنمنٹ قاتلوں تک پہنچ سکے تو اس میں جنو کیا سرینڈ ہوگا دیکھیں یہ یہ تو ایک قبائلی جگڑا ہے جس کا آپ سب کو پتہ ہے جہاں تک دیشتگردی کا تعلق ہے دیشتگردی میں پچھلے دو دائیوں سے اندوستان یہاں دیشتگردی میں ملوث رہا ہے اور اس کے ثبوت بھی ہیں اس کے بندے پکڑے بھی گئے ہیں الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہی اس حد تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ کئی ان کو آسان ٹارگٹ مل جاتا ہے ورنہ تو پہلے ادھر سو سولاش بھی گرے تھے تو انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جتنی پہلے محنت کیے انشاءاللہ اتنا اور محنت کر کے جو بچا کچھ آدیشتگردوں کا نیٹورک رہ گیا ہے اس کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ میں اس پوڑے آٹھ ماں کے دوران آٹھ ڈم دھوا کے سو سے زائد افراد جہاں بہا حق ہوئے ہیں انجرٹ کی تعداد اس کے علاوہ ہے جو فگر ہم کورڈٹ کر رہے ہیں اس کے پاس بھی گورمنٹ اپنی کارکزگی کو کیسے دیکھتی ہے دیکھیں جو بھی گورمنٹ ہو اس میں اگر اس کی شہری محفوظ نہ ہو تو اس گورمنٹ کیلئے پریشانی ہے لیکن آپ میئرز دیکھیں اس گورمنٹ نے کتنے میئرز دی ہیں جس میں ان کا ایک بڑا نیٹورک چوٹا ہے لوگ پکڑے گئے ہیں مختلف ٹیوریس تنظیموں کے تو وہ اندوستان اس میں پانچ سو میلین خرچہ کر رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ لوگوں کو بیچتا ہے کہ اتنا بڑا بورڈر ہے کہیں نہ کہیں سے وہ آ جاتے ہیں اب یہ میرا فینسنگ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے جب انشاءاللہ فینسنگ کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا تو اس میں بہت زیادہ کمی آئی گیا سر کل جو انسیڈنٹ ہوا تھا کچھلاک والا اس حوالے سے بتائیے کہ تحقیقات نہ تک پہنچی ہیں پھر پیدر پہ اس کے بعد بھی کچھ ڈاگٹ کلنگ سال نے آئی جو اس سے لنکٹ کر رہی ہیں چاہی کا واقعہ تھا کچھلاک کا واقعہ دوارا ہوا اس کی تحقیقات نہ تک پہنچی ہیں ان کی تحقیقات ابھی تک جاری ہیں کسی اتمی اس تک کم نہیں پہنچے کہ میں آپ کو اس کا کلیر بتا دوں کہ کیا ہوئے ابھی تک اس کی تحقیقات جاری ہیں دوسرا سر اس میں یہ جو شروع میں سوشل میڈیا کے خبر پہنچی کے پیدا پکڑا لیا وہ اس سے کارڈ برا ہوا جو افکان نیشنل آتی تھا اس سے کارڈ پہنچی کیا تحقیقات ہو نہیں یہ سوشل میڈیا کے خبریں ایسی کوئی بات نہیں بینج کوٹر نے ڈنائی بھی کر رہا تھا کہ جنو اس کا مکمل کر لیا جائے گا لیکن اب تک کچھوائے کیا سیف سٹی پروجیکٹ جی جی اس بارے میں میری اور آئی جی صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی تو ابھی ہم وزیرا اللہ صاحب سے بھی ملے بیٹھ کر یہ ہی اس پر ہیں کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کو ہم تیز سے تیزتر کر لے تاکہ دیشتگردی میں بھی ہمیں کنٹوٹ کرنے میں کام آسکے کوئی سر پہلے سے کچھ تھرینڈ تھا جب یہ کچھ لاکھ واقع ہوا کہا جانا کہ پہلے سے کچھ تھرینڈ تھا نماز جمعہ کے متعلق ادھر بھی جو لوگ اسپیٹر لائے ان کا یہ کہنا تھا کہ سیکریٹی صحیح نہیں دی گئی تھی کہ کوئی ایسی سیکریٹی نہیں تھی کہ مسجد کے دکھندہ صحیح لوگوں کی تلاشی اس کی بیجازت کی باقیہ بھی چودہ اگستہ آپ کو جلسز کریں نماز سے دیکھیں ادھر چودہ اگست حضرہ چودہ اگست میں اتنی بڑے بڑے جلسے ہوئی اس میں کوئی ایسا مسئل وہ نہیں ہوا سیکریٹی تریٹس ہمیشہ آتے رہتے ہیں گورنمنٹ اس کے مطابق اس کی وہ بھی کر رہا ہے لیکن یہ ایک تجربہ ہے کہ دائشتگرد عموماً جو ہیں جمعہ کے دن کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہم لوگ کے لئے تریٹ کا دن ہوتا ہے اس دن ویسے ہی سیکریٹی فورسز الکٹ رہتی ہیں نتائج دیکھے جاتے ہیں عوام کی جانب سے آپ کی گورنمنٹ کے نتائج بظاہر بلکت صفر نظر آ رہا ہے عوام کو تحفظ لینے کے حوالے سے جیسے آپ نے خود کا جمعہ کے انتخاب کرتے ہیں کہیں پہ ٹارکٹ کرتے ہیں اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اپنی گورنمنٹ کی سائٹ سے دیکھیں اس جس طرح میں نے کہا ایک سیف سٹھی ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے ضرور کمپلیٹ ہونا چاہیے پھر آئی جی صاحب نے جن جن مساجد میں خطرہ رائے ادھر سیکریٹی کا بھی بندوست کیا ہوا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا ٹیررزم کے خلاف اور دہشتگردوں کے خلاف اس حکومت نے کیے پہلے کبھی نہیں ہوئے جو باقی مسائل سے اس حکومت نے بلوستان کو نکالا ہے بہت جلد انشاءاللہ دہشتگردی کی اس مسئلے سے بھی بلوستان کی لوگوں کو نکال لیں گی مجھے مجھے を